ایک خواجہ سیرا کی زندگی کیسے کرتی ہے اسے گھر سے باہر کیوں نکالا جاتا ہے جب وہ باہر روڈ پہ آتے ہیں لوگ کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں ہمارے ہم کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا ہمیں روڈوں پہ نکلتے ہیں ہمیں لوگ کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے کوئی کیسے نکالتا ہے ہمیں جو وقت ہمارے ساتھ گزر ہے لیکن اللہ کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عظم سائل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الفاظ نگار اس طرح میں کس با گدراد میں موجود ہوں ہمارے ساتھ ایک خواجہ سیرا موجود ہے جن کا نام انجلی ہے تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے زندگی کے بارے میں کہ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور یہ یعنی کی ڈانس وغیرہ بھی کرتے ہیں اس سے یہ کتنا یعنی کی ارنے کرتے ہیں ساری ڈیٹیل ان سے ہم جانتے ہیں ان سے آئیے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہم آنجلی ملوترا کسپا گجرات میں میرا دیرہ بنا ہے ہم نکلتے ہیں شاؤں سے کوئی بھی نہیں نکلتا جا کسی کو مجبوری لاتی ہے جا کوئی کسی کے پیچھے نکلتا ہے اس لئے ہمیں گھر سے نکالا جاتا ہے اگر ہم دکانوں پہ جاتے ہیں ہمیں بھلا بورا کہتے ہیں کوئی مسجد اقلاق محبت سے ہمارے سے پیش نہیں آتا ہمارے اقلاق ایسے ہیں جان ہم بس کیا آپ کو بتائیں ہمارے ہم کھانے پینے کے کچھ نہیں ملتا ہمیں روڑوں پہ نکلتے ہیں ہمیں لوگ ایسے کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے کوئی کیسے نکالتا ہے ہمیں جو وقت ہمارے ساتھ گزر ہے لیکن اللہ کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرے یہ بھائی ہمیں ملے ہیں بہت اچھے ملے ہیں ہمیں بہت احساس ہویا ہے ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے بس نہیں پوچھا ہمارا حال جو ہماری زندگی گزر رہی ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے خود نکال دیا ایس پیڈ میں یعنی کہ آپ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں یا پھر اپنے خوادہ سیرا ٹیم کے ساتھ جو رہ رہے ہیں اپنے گھر والوں نے آپ کو نکالا یا پھر آپ خود دیا ہمارے گھر میں رہنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے لوگوں کو بدنامیاں گھر والے لڑائی وغیرہ جگڑے کرتے ہیں ہم گھر سے نہیں رہ سکتے گھر سے یعنی کہ تنگ آ کے آپ باہر نکلے ہاں جی ہم تنگ آ کے باہر نکلتے ہیں شاہر سے کوئی بھی نہیں نکلتا ہمارے حالات ایسا ہوتا ہے ہم گھر میں رہنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے ابھی آپ جن کے اپنے ٹیم کے ساتھ رہ رہے ہیں بلکل ہماری ٹیم ہے ہمارا گروہ ہے ہمارے میرے گروہ بھائی ہے پوری مسجد ہماری جو فیملی ایسے ہم روک رہتے ہیں ہم نے اپنا دیرہ بنایا ہوتا ہے اس میں ہماری ٹیم رہتی ہے ہم پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں آپ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں تو اسے کتنا آپ کما لیتے ہیں کتنا دیتے ہیں ایک شو کا جانی بس جیسے لوگ اسے فانکشن اچھا فانکشن بھی آ جاتا ہے تھوڑا منڈا بھی آ جاتا ہے بس ہمیں گزارہ ہمارا ہو جائیں لک لک شکر ہمارا خدا اب جب روڈ پر نکلتے ہیں تو لوگ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو کتنا آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتا آپ کو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں خوشوی ہوتے ہیں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں لیکن سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے ہمیں باتیں سننی پڑتے ہیں ہمارے سماج میں کوئی خواجہ سراغ کو ان کے بری نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کے نہیں دیا جاتے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کے لئے یا دیکھنے والوں کے لئے اللہ کا شکر حکومت ہمارا خیال کرتی ہے جو عوام ہے ہمیں وہ نہیں جینے دیتی اس لئے ہم بہت مجبور ہیں پریشان ہیں حکومت نے تو بہت سے پولیسیاں بنائی ہوئی ہیں خواجہ سراغوں کے لئے کیوں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں دعوام ہمارے سے لیتے ہیں کئی لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے دیکھ کے پسند نہیں کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں سے اس لئے ہمارا جینہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور کوئی پیغام دینا جائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ اللہ کاروبار ہمیں مل جائے ہمیں کاروبار کر لیں کیا آپ اس فیڈ کو چھوڑنا چاہتے ہیں مسئل روز بانی مل دا رہا ہے جان اور کچھ بھی نہیں چاہیے اتنی ہمارا گزارہ ہو جائے کاروبار ہو جائے اپنا کاروبار سکتے ہیں اگر آپ کو کام کوئی مل جائے کوئی ہمارے دیکھنے والے ویور کوئی آپ کو کاروبار یا کوئی کام کر دیں تو کیا آپ یہ فیڈ چھوڑ دیں گے یہ ڈانس وغیرہ کرنا یہ چیز ہے اکسان کی یہی خواہش ہے کوئی کاروبار ہو جائے یہ فیلڈ اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس فیلڈ میں گوشے رہے ہیں لیکن ہمیں کو روز بانی مل جائے ہم انشاءاللہ یہ فیلڈ چھوڑ دیں گے جو بھی لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل سے تو ایسے لوگوں کو کو یعنی کہ ایک عزت کی نگاہ دی چاہیے ایسے لوگ کا اپنے یعنی کہ آت پاس خیال رکھنا چاہیے تو ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ یعنی کہ مجبوری سے کوئی نہیں آتا اپنے گھر سے نگلنا لوگوں اس کی باتیں سننا تو ایسے لوگ کا خیال رکھا گنا